اللہ جی اسلام علیکم کیا حال چلے آپ سب کا اللہ پاک آپ سب کو صحت یاب رکھیں امین ویلکم ٹو میچ چینل اور میں یہ شروع کر رہی تھی دوپیر کے ٹائم سے اور یہاں بنا رہی تھی کڑی پکوڑے اور پکوڑا کے لیے بس سلائس میں کٹے ہوئے میں آنین لی ہوں اور آلو کو بس گریٹ کر کے ڈالی ہوں آپ چاہے تو پتلا پتلا کٹ سکتے ہیں تو کٹ لیں بہت اچھی بات ہے پہ میں گریٹ کر کے ڈالی ہوں اور اس میں بیسک سے جو سپائسز پڑھتے ہیں بلیک پیپر کیومنگ پاورڈر کارینڈر پاورڈر ہنگ اور چاٹ مسالہ نمک ڈال کر کے میں اس کو مکس کر لی ہوں بیسن ڈالنا اور دھنیا پتی اور مرچہ اپنے حساب سے سپائسز سب کچھ اتنا پسند دیتی تھا بس اس حساب سے مرچہ کٹ کے گریٹ چیلز ڈال دی ہیں اور اس کو مکس کر کے رکھ دی ہوں کچھ دیر یہ ایسی رہے گا اور یہاں میں پھر تیاری کر رہی تھی کڑی کے لیے یہاں گھول تیار کر رہی ہوں کرڈ اور بیسن کا یہاں پہ دہی اور بیسن کا ہی آپ گھول تیار کر سکتے ہیں بڑ میں سپائسز اسی میں ڈال دیتی ہوں سارا کچھ پھر الگ سے نہیں کرتی ہوں میں جتنا کوشکت یہ جھٹ پڑ بنا پاؤ گھانا تو بس اسی میں میں سارے سپائسز ڈال دی ہوں کیومنگ پاورڈر کارینڈر پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر ریڈ چیلی اور ٹرمریک پاورڈر نمک ڈال کر کے میں بس اس کو میکس کر دوں گی اور بیسن ڈال دیئے ہیں آپ صرف دہی اور بیسن کا بھی میکشر بنا کر کے ڈال سکتے ہیں اور سپائسز آپ ڈائرک فرائے کر سکتے ہیں بٹ میں اسی میں ڈال کے پکا لوں گی میں تھوڑا جھٹ پٹی کرنے کو کوشش کرتی ہوں کیونکہ ہیلپنگ ہینڈ کوئی ہے نہیں اگر بہان کو ایسے رہتی ہے میری بہان ساتھ میں بٹ وہ پورا دن رہی رہے باتی کیونکہ اس کا بھی پڑھائی ہے اور بیسے ہے تو وہ باہر ہی چل جاتی ہے زیادہ تر تو پھر بچے کو دیکھنا گھر سمالنا بہت مطلب اکیلا کرنا تھوڑا possible نہیں ہو پاتا ہے اس وجہ سے پھر میں جلدی کرنے کوشش کرتی جتنا جلدی ہو پائے کام اور یہاں بس کڑھائی میں لی تھی آئیل اور اس میں درک لسن کا پیس ڈالی اور جو بھی آپ کا یہ تھا میکشر وہ ڈال دیں گے آپ اسی میں سارے سپائسز بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند دیں سپائسز اسی میں آپ ڈال کر کے فرائی کر دیں جو ابھی ڈالے ہیں گھول میں آپ اس میں ہی ڈال سکتے ہیں بٹ میں اسی میں ڈال کے اس کو اچھے سے دھیمے تاؤ پر بلکل لو فلیم پر اس کو اچھے سے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے کہ یہ اندر سے پکے گا بیسن ڈالا ہوگا ہے تو اس کو اچھے سے پکنا ہے اور یہاں پھر فرائی کرنے لگے پکوڑے اور جو لوگ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے پلیس سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی اور بھی میں بہت اچھے چھے ویڈیوز ڈالنے والی ہوگی میں اپنے ڈریس کے کلیکشن ڈالوں گی جو بھی میرے ڈیزائن کے ہوئے ڈریسز اس کے کلیکشن آپ کو دکھ لاؤں گی کیا کیا ہے تو پلیس سے آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن ہو آپ تک پہنچ جائے آپ کو ملے تو آپ دیکھ پائیں گے اس لئے پلیس سے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میرے چینل کو اور یہ دیکھیں میں اس کو پکوڑے ڈال دی اسی میں ہی اور یہاں میں ترکہ تیار کر رہی ہوں اس کو گرین چیلی اور کسوری میتھی ڈال کر کے اور یہاں پہ میں کس میری لال میچ ڈال رہی بس کلر کے لئے اس کو ڈال کے اب ترکہ تیار کر لیں یہ سب آپ کے پروت آپ جتنا سپائسز پسند کرتے ہیں اسی سب سے سپائسز ڈالیں میرے گھر میں بہت زیادہ سپائسز کوئی نہیں کھانا پسند کرتا ہے اس لئے میں نہیں ڈالتی اور یہ میں چاول کے ساتھ کھا رہی ہوں مجھے چاول کے ساتھ ہی کڑی بہت پسند ہے تو میں چاول کڑی یہاں کھا رہی اور پھر یہاں میں لگ گئی تھی دینر کے لئے بنانے کولکتہ سٹائل چاپ یہاں سادیوں میں اس طرح کئی چاپ ملتا ہے کولکتہ میں جو لوگ کولکتہ سے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہیں تو یہاں پہ اس طرح کئی ملتا ہے تو پھر میں لگ گئی اس کو بنانے بڑی بڑی پیسز لی ہوں آپ چاہے اپنے ہساپ سے پیسز کروا لیں چاپ میں بڑا پیسز ہی رہتا اگر ہیمر ہے تو ہیمر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر دیں میں بس نائف سے ہی کٹ کے اس کو ڈال دی ہوں اور اس میں سپائسز ڈال دی ہوں ریٹ چلی پاوڈر ٹرمریک پاوڈر بلیک پیپر گرم مسالہ گیمنگ پاوڈر اور کورینڈر پاوڈر ڈال کے اس کو میکس کر دی ہوں اور دہی ڈال دی ہوں دہی ڈال کے اب اس کو اچھے سے میکس کریں نمک ڈال کے اور یہاں میں پیاج کاجو اور پاپی سیڈ ہوتا ہے جس کو خاص خاص بھی بولتے ہیں اور میلن سیڈ یہ سب کو ڈال کر کے میں کچھ دیر سوک کر دوں گی اس کو پھلا کے اور اس کو پیس کر کے اس میں ڈال دوں گی اس کا مین ٹیسٹ اسی سے آتا ہے اب اس میں چار پانچ تانے کاجو کے ڈال کے اور اس کے میلن سیڈ ڈال کے اب اس کو پیس کے ڈال دے پیسٹ بنا کر کے اس کو اب اپنے حساب سے کریں اس کی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہ پھر میں کم لوگوں میرے گھر میں جتنے ہیں اسی حساب سے ہی میں کرتی ہوں تو میں کم کم ہی ڈال دے پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا سالن چاہیے جتنا گریوی بنانا ہے اس حساب سے اس پیسٹ ڈال سکتے ہیں مجھے زیادہ گریوی والا نہیں چاہیے تھا تو میں اس میں تھوڑا تھوڑا ہی ڈالی ہوں اب اپنے حساب سے زیادہ کرتے ہیں یہ میرا ہاف کیجی چکن ہے تو اس حساب سے میں ڈالی اس کی کونٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لگ دوں گی آپ دیکھ لیجی اگر آپ کو ہاف کیجی بنانا ہے تو اور باقی تو آپ کو گریوی اپنے حساب سے زیادہ کم کریں اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو بس اسی حساب سب کونٹیٹی بڑھا دیں اور یہ دیکھیں بس اس کو آئل میں کر کے بس فرائے کرنا اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے اگر اوبرنائٹ آپ چھوڑ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لئے تو بہت اچھی باتیں اسے اور بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو پھر میں دو سے تین گھنٹہ اس کو میرینیٹ کیوں بس اس کو اچھے سے فرائے کرنا یہ جب اچھے سے فرائے ہو جائے بھون جائے تب اس میں ہلکا سا پانی ڈال کر کے اس کو دم پر چھوڑ دینا یہ اسی میں پک جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لئے اگر رات بھر چھوڑ دیں گے تو اور بھی جلدی وہ پک جاتا ہے پر میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور یہاں سامنے لیا ہے تھے ہزبن ناستہ تو بس یہاں میں کرنے لگی ناستہ اور یہاں کر دی ہوں میں اینڈ آپ لوگ اتنے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ